سلم على رسولِ کریم اما بعد سامعینِ گرامِ قدر ہم اس سے پہلے کافی ساری کاوشیں اور کوششیں اس بات پر صرف کر چکے ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے ہی حضرات کے دشمن ہیں اپنے علماء، اپنے اکابر، اپنے بزرگ ان کو گالیاں، کفر، گستاخی تک دے چکے ہیں اس مجلس میں میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کروں گا کہ بریلوی رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے بھی دشمن ہیں اور خداِ سل جلال کی ذاتِ کریم کے بھی یہ پرلے درجے کے دشمن ہیں نہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ جس خداِ سل جلال نے ہمیں چند ٹکڑے انعیت فرمائے اور جس رحمتِ کائنات علیہ التحیت و السلات کی وجہ سے خداِ سل جلال نے اتنی شفقت و مہربانیوں کا معاملہ فرمایا ان کی ذات تک ہم فتوے لگا رہے ہیں تو بہرحال یہ آپ جیسے جیسے میری بات سنتے چلے جائیں گے آپ کو یقین آتا چلے جائے گا اور الحمدللہ اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جو ہے وہ خداِ سل جلال کی عزت و عظمت کے قائل ہیں تسلیم کرنے والے ہیں ماننے والے ہیں اور رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام میں بھی ایک ادنہ سیبی بیعدبی کو گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں الحمدللہ یہ بات روزِ روشن کی طرح سامنے ہے پوری انسانیت کے کہ علماء دیوبند نے ناموسِ رسالت سے متعلقہ کتنی تنظیمیں ایسی بنا رکھی ہیں جو کام کر رہی ہیں اور رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے حوالے سے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تقدیس کے حوالے سے کتنا کچھ کام کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی مستقل دلائل کی ضرورت نہیں کچھ مستقل براہین کی ضرورت نہیں بلکہ ہر آدمی جو بھی سمجھ بوجھ اور ادنہ سا شعور بھی رکھتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے بہرحال آئیے میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں ہمارے پاس ایک کتاب ہے سیرتِ رسولِ عربی یہ کتاب لکھنے والا ہے نور بخش توقلی اس نور بخش توقلی نے یہ سیرتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھی تھی اور اس کے متعلق علماءِ بریلویہ کا خیال اور ذہن یہ ہے کہ یہ کتاب رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مقبول و ملزور ہے یہ ہمارے پاس کتاب ہے رسائلِ عویسیہ اس کی چوتھی جلد ہے اور اس چوتھی جلد کے اندر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے نہایتُ الکمال اس نہایتُ الکمال رسالہ کے صفحہ نمبر چار کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ یہ مولانا توقلی رحمت اللہ علیہ کی وہ تصنیف ہے جس پر انہیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی فلحازہ یہ کتاب گویا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ ہے یہ کتاب گویا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ ہے پھر سنیں یہ کتاب گویا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ ہے یہ نہایتُ الکمال صفحہ چار کے اوپر عویسی صاحب نے یہ بات نقل کی ہے آگے آئیے ایک اور ان کے بڑے معتمد عالم پیرزادہ اقبال حمد فاروقی صاحب ان کی بھی آپ کتاب ملازہ فرمالیں تذکرہ علماء اہل سنت و جماعت لاہور انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے صفحہ دو سو نینانوے کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ مولانا الحاج عبد الحمید لدیانوی نے خواب میں آپ کی وفات کے ایک ماہ بہت آپ کو ایک باغ میں سنیری تخت پر بیٹھے دیکھا تو دریافت کیا کہ اس اعزاز کی کیا وجہ ہے مولانا توقعی صاحب نے جواب دیا میرے اللہ کو میری کتاب صیرت رسول عربی پسند آ گئی اور مجھے یہ انام ملا تو آپ دیکھیں یہ صاحب زیادہ اقبال آمد فاروقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا زلجلال کو بہت پسند کتاب ہے اور یہ میرے پاس ایک کتاب ہے میٹھی میٹھی سنت اور دعوت اسلامی اس کتاب کے تصمیت میں تعاون کرنے والے کافی سارے برلوی علماء اور زعاماء موجود ہیں مثلا میں آپ کو ان کا نام بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کتاب کے صفحہ پندرہ کے اوپر لکھا ہوئے ہے کہ راکم در جزیل کرم فرماؤں کا بے حد مشکور و ممنون ہے جنہوں نے حوالہ جات کے سلسلہ میں بھرپور تعاون فرمایا اور مفید مشوروں سے نوازہ پہلا نام ہے مخترم خلیل احمد رانہ صاحب دوسرا نام ہے ڈاکٹر الطاف حسین سعیدی صاحب جہانیا تیسرا نام ہے مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب چوتھا نام ہے مولانا محمد اسحاق چشتی صاحب اور پانچوہ نام ہے مولانا محمد خلیل خان فیضی صاحب اور وہ لکھنے والا مصنف ابو کلیم محمد صدیق فانی ہے آپ بھی اس کو ملازہ فرما لیں تو میں ارز کر رہا ہوں ان اتنے چھے آدمیوں نے جو اس کتاب کو مل کے تصنیف کی ہے اس کتاب کے صفحہ اٹیس پہ بھی وہی خواب لکھا ہوا ہے جو صاحب زیادہ اقبال احمد فاروقی نے نکل کیا ہے کہ خدا زل جلال کو یہ کتاب پسند آگئی اب آپ دیکھیں اتنے سارے بریلوی جید زوامہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نور بخش توقلی کی جو ہے یہ خدا زل جلال کی بارگاہ میں پسند دیدہ ہے یہ خدا زل جلال کی بارگاہ میں بھی پسند دیدہ ہے اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر بھی مقبول و منظور ہے اب آئیے میں اس سے آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناتا چلا جاؤں گا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ کہنا کفر ہے یہ کہنا بے ایمانی ہے یہ کہنا رحمت کائنات کی توہین ہے یہ کہنا خدا زل جلال کی تنقیص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تنقیص ہے تو بہرحال اس بات کو آپ باور کر لیں گے کہ جس کتاب کو بریلوی خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی پسند ہے خدا کو بھی پسند ہے نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے خدا زل جلال کی بارگاہ میں بھی قبول و منظور ہے اب اس کتاب کے مندرجات پر فتوہ لگانا گویا خدا اور رسول کے خلاف وغاوت کرنے والی بات ہے یہ فتوہ نور بخش توقعی پہ نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول کی تنقیص اور توہین سمجھی جائے گی دہارہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حوالہ عرض کرتا ہوں اس کتاب کے صفہ تین سو ستاون پہ سیرت رسول عربی کے صفہ تین سو ستاون پہ نور بخش توقعی نے لکھی ہے آیت اللہ یستہ زعبہم اور ترجمہ کرتا ہے اللہ ہنسی کرتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ترجمہ کیا بریلوی حضرات قبول فرماتے ہیں خدا زلجلال کو ہنسی والا محاورہ کیا بریلوی اس کو قبول کرتے ہیں ہرگز نہیں یہ میرے پاس کتاب موجود ہے انوار کنزل ایمان ان کے کافی سارے زعامانیں مل کے اس کتاب کو لکھا ہے اور مل کر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے تو یہ کتاب بڑی ہی موتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے ان کے گھر کے اندر اس کتاب کے اندر مدنی میاں صحب صفحہ تین سو چھتیس پہ لکھتے ہیں اگر ان مترجمین کو تائید ربانی حاصل ہوتی اور ان کے قنوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا سچا تصور ہوتا تو وہ اس سبوہ و قدوس کے حق میں دل لگی کرنا ٹھٹھا کرنا بتانا ہنسی اڑانا وغیرہ بزاری محاورے ہرگز استعمال نہ کرتے اب آپ دیکھئے کہ اس ہنسی وغیرہ کو مدنی میاں نے بزاری محاورہ کہہ دیا ہے اور اسی کتاب میں دوسری جگہ کے اوپر مولوی ابو دعوت محمد صادق نے بھی ہنسی وغیرہ کو بزاری لفظ قرار دیا ہے انوار کنزل ایمان صفحہ آٹھ سو بانوے اب آپ ہی بتائیے مجھے کہ یہ جو بزاری لفظ کہہ دیا ہے ادھر سے تأثر یہ ہے کہ یہ کتاب خدا اور رسول کی ہاں مقبول و منظور اور پسندیدہ بھی ہے تو گویا کہ یہ لفظ خدا اور اس کے رسول کو مقبول و منظور ہے ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے خدا بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے نبی بھی رکھتا ہے تو ایک ایک لفظ کا خدا اور رسول کو علم تھا نا تب ہی تو انہوں نے اس کتاب کو مقبول و منظور اپنی بارگاہ میں جانا تو میں ایک لوں گا بریلمیوں سے اگر تم یہ پتہ نہیں تھی ان کو اور یہ اس کے اندر رہ گئی اور یہ جناب ان کی بارگاہ میں مقبول یہ لفظ نہیں ہے تو بھی کفر ہے اس لیے کہ خدا کے علم سے ذرہ ورابر بھی پائر ماننا یہ کفر اور شرک ہے اور اگر تم یہ کہو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے یہ چیزیں باہر تھیں تو پھر یہ کتاب کا مقبول و منظور ہونا بھی جھوٹ اور تمہارا عقیدہ جو تمہارے مولی احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ سرے سرے کا علم سرکار کو ہے اور یہ تمہارا عقیدہ کہ کائنات پوری کی پوری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملازہ فرما رہے ہیں بلکہ مولی احمد رضا تو ملفوظات میں یہاں تک کہتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہے جو تمام کائنات کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے یہ عام آدمیوں کی بات ہے تو رحمت تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں تک ہوگی آگے چلیے میں عرض کرتا چلا جاؤں یہ میرے پاس نجوم شہابیہ موجود ہے بریلویوں کی معتبر زمانہ کتاب ہے اس کتاب کو لکھنے والا محبوب علی خان قادری برکاتی ہے اور اس پہ تقریباً چون کے لگ بگ بریلوی اکابرین اور معتمدین اور زعامہ اور بریلوی جو ہے نا وہ علماء کی تقریزیں اور تصدیقیں سبت ہیں اس نجوم شہابیہ کے صفحہ بائیس پہ لکھتے ہیں یہ کہ اخیر ہی کر دی اس نے ہنسی کرنا کو کفریہ ترجمہ قرار دیا ہے یعنی محبوب علی خان نے اخیر کر دی کہ اس ہنسی ترجمہ کو کفر کے اندر شمار کیا ہے صفحہ بائیس اور صفحہ انتر پہ تو بھائی میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارے بزاری لفظ کہنے والے یہ سارے اس لفظ کو کفریہ ترجمہ کہنے والے اب آپ بتائیے کہ خدا جس کو پسند کرے رحمت کائنات جس کو منظور فرمائیں برعلمیوں کو حق کیا حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو کفر کہیں وہ اس کو بیدینی کہیں وہ اس کو بزاری لفظ کہیں تو میں کہوں گا یارو یہ صرف تم نے نور بخش طبقلی پہ فتوہ نہیں لگایا یہ تم نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے یہ تم نے خدا زلجلال کی بھی توہین کی ہے اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی جس کا نمک کھا رہے تھے کم وز کم اس ذات سے تو شرم و حیاء کر جاتے لیکن میں نے دیکھا ہے ان کے اندر ذرہ برابر شرم و حیاء غیرت نہیں ہے یہ لوگ اس حد سے گزر چکے ہیں جس ذات کے صدقے سے کاری ساری کائنات منی اور سارا کچھ جس ذات کے صدقے سے مل رہا ہے تمہیں تم نے اس ذات کا بھی خیال نہ کیا آگے آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہی نور بخش توقعی کی کتاب سیرت رسول عربی اس کتاب کے صفحہ ایک سو سات کے اوپر نور بخش توقعی نے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا رِنَعْلَمَا اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ اس کو جس پر تُو پہلے تھا یعنی کعبہ مگر اسی واسطے کے معلوم کریں کہ کون تابے رہے گا سیرت رسول عربی صفحہ ایک سو سات تو سوال یہ ہے جب اس کتاب کے اندر ترجمہ یہ کیا گیا کہ تاکہ معلوم کریں اس واسطے کے معلوم کریں خداِ ذل جلال کے لیے یہ استعمال کیا جانا ہے اور بنیلوی رئیس التحریر جس کو علامہ ارشد القادری کہتے ہیں اس کی بھی سن لیجئے اس انوار کنزل ایمان کے صفحہ چار سو چھتی پہ وہ لکھتا ہے کہ مدرجہ بالا ترجموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ مستقبل کا علم نہیں ہے کیونکہ ان ترجموں سے نہایت سراحت کے ساتھ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے سے پہلے خدا کو علم نہیں تھا کہ قبلہ بنائے جانے کے بعد کون رسول کی پیروی کرے گا اب آپ بتائیے اسی کنزل ایمان کے اندر صفحہ تین سو چھتیس پہ یہ لکھا ہے اور مدنی میاں صاحب لکھتے ہیں کہ بصیرت ایمانی سے محرومی کے باعث اتنا نہ سوچ سکے کہ معلوم ہو جائے اور معلوم کرے وغیرہ کا معاورہ اس کے لئے استعمال کیا جائے گا جس کو پہلے سے معلوم نہ ہو اور آگے آئیے پیر افضل قادری صاحب ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے آواز اہل سنہ جنوری دو ہزار دس کا ہے صفحہ انیس پہ پیر صاحب لکھتے ہیں ان تراجم میں اللہ تعالیٰ کے لئے معلوم کرے یا معلوم ہو جائے یا وہ جان لے کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معلوم کرتا ہے اور معلوم وہ کرتا ہے جسے پہلے معلوم نہ ہو اور آگے آئیے ملک شیر محمد عوان صاحب اس انوار کنزل ایمان کے صفحہ شاسی پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اس سے عجیب تأثر پیدا ہوتا ہے کہ ماذا اللہ ایک چیز خداِ عریم و خبیر کو معلوم نہ تھی اور ازمائش میں ڈال کر وہ معلوم کرنا چاہتا ہے یہ انوارِ رضا صفحہ شاسی کے اوپر یہ بات موجود ہے تو میں سامعینِ گرامی قبر آپ حضرات کو یہ باور کرانا چاہوں گا اب آپ دیکھئے اس ترجمے کو بریلوی میں زعامہ میں سے ایک زعامہ آدمی جس کو یہ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس ترجمے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو پہلے معلوم نہ تھا دوسرا کہتا ہے کہ یہ بصیرتِ ایمانی سے محروم لوگ ہیں تیسرا کہتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کے لئے کیا جائے گا جسے پہلے معلوم نہ ہو اور چوتھا کہتا ہے کہ نہیں جناب اس ترجمے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو پتا نہیں تھا ازمائش میں ڈال کر خدا معلوم کرنا چاہتا ہے تو یار میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات الحمدللہ بلکل صاف لفظوں کے اندر واضح کر چکا ہوں کہ جس کتاب کو خدا بھی پسند کرے خدا کا رسول بھی پسند کرے اس کتاب کے مندرجات پر فتوہ لگانا یہ صرف نور بخش توکلی پر فتوہ نہیں بلکہ یہ خداِ ذل جلال اور رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توئین ہے ریلویو اگر تمہارے اندر غیرت ہے اگر تم نے خداِ ذل جلال کی عزت و ناموس کی قدر کرنا سمجھی ہے اور کرنا چاہتے ہو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی وجہ سے تمہیں ٹکڑے مل رہے ہیں تو شرم کرو حیاء کرو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اس کو بھی معافی نہیں جس ذات کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا گیا اس کو بھی معافی نہیں میں کیسے تسلیم کرلوں کہ تم خدا اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کو تسلیم کرنے والے ہو میری اس بات سے بریلویت سمجھ جائے گی کہ واقعہ یہ بریلویت یہ رضا خانیت یہ دیم کے چور یہ بالکل خدا اور رسول کا نام صرف اپنے ٹکڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ورنہ کوئی ان کو عزت اور خداِ ذل جلال اور اس کے رسول کی نموس لحاظ نہیں ہے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے سیرتِ رسولِ عربی اس کتاب کے صفحہ پانچ سو تیرہ پہ نور بخش توقلی صاحب نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی اور اسی جگہ نیچے لکھتے ہیں کہ لا اقسم بہاد البلد کا ترجمہ میں کھاتا ہوں اس شہر کی قسم اب آپ دیکھئے کہ نور بخش توقلی نے خداِ ذل جلال کے لیے قسم کھانے کا محافرہ استعمال کیا ہے اور اس انوارِ کنزل ایمان کو بھی ملازہ فرمائیے اس کے صفحہ تین سو اٹیس کے اوپر بریلوی زعیم عالم اللہ محمد مدنی میاں صاحب لکھتے ہیں اللہ سبحانہو و تعالیٰ کے حق میں قسم کھاتا ہوں کا نازیبرا محافرہ استعمال کر دیا اب آپ دیکھیں کہ جس کتاب کو خدا بھی پسند کریں رحمتِ دعالم بھی پسند کریں اس کتاب کے متعلق یہ کہنا کہ اس کتاب کا یہ معاورہ نازیبہ ہے تو یہ نور بخش توقلی تو زد میں آیا سو آیا ان بریلیوں نے خدا کو بھی محافرہ کیا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محافرہ کیا اب آگے آئیے نور بخش توقلی نے اس کتاب کے اندر جگہ جگہ آیات کے ترجمے کے اندر رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تُو کا لفظ استعمال کیا ہے مثلا چند جگہ دیکھ لیجئے اس صیرتِ رسولِ عربی کا صفحہ پانچ سو تیرہ دیکھئے پانچ سو بیس دیکھئے پانچ سو بائیس دیکھئے پانچ سو چوالیس دیکھئے چار سو سنتالیس دیکھئے چار سو اٹالیس دیکھئے چھ سو باسخ دیکھئے ان تمام جگہ پر نور بخش توقلی نے ترجمہ کرتے ہوئے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تُو کا لفظ استعمال کیا ہے تُو 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 تو آئیے اب میں آپ کے سامنے مولی آمد رضا خان جو ان سب کا بڑا ہے اس کا بھی بڑا جس کو نکی علی خان کہتے ہیں میں وہ آدمی پیش کرتا ہوں اس نکی علی خان کی یہ کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے اصول و رشاد نکی علی خان اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پہ لکھتے ہیں عرب میں بادشاہ سے کاف کے ساتھ جس کا ترجمہ عربی زبان میں تُو ہوتا ہے خطاب کرتے ہیں اور اس ملک میں یعنی ہندوستان میں یہ لفظ کسی معظم بلکہ ہم سر سے بھی کہنا گستاخی اور بہودگی سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہندی اپنے باپ یا بادشاہ خواہ کسی واجب تازیم کو تُو کہے گا تو شرعان بھی گستاخ و بے عدب اور تازیر و تنبیہ کا مستوجب ٹھینے گا تو سوال یہ ہے نکی علی خان کہتا ہے کہ تُو کا ترجمہ حضور کے لیے منتخب کرنا استعمال کرنے والا وہ شرعان بھی گستاخ و بے عدب ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کو کوڑے اور تنبیہ ہی اس کو کی جائے اس کی لیتریشن اور خوب اس کی طبیعت کو ٹھکانے لگایا جائے صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ بات کتاب موجود ہے انوار کنزل ایمان اس کتاب کے صفحہ پانچ سو اٹھائیس کے اوپر بھی بریلوی حضرات نے لکھا ہے اُرطو زبان میں تُو کہہ کر اپنے بڑے کو مخاطب کرنا گستاخی ہے اب بریلوی حضرات اس کو گستاخی کہہ رہے ہیں نور بخش توقلی نے جگہ جگہ سیرت رسول عربی کے اندر تُو کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا ہے یارو پھر مجھے کہنے دو نکی علی خان بھی گستاخی کہتا ہے بے عدبی کہتا ہے توہین کہتا ہے بریلوی بھی اس کو توہین سمجھتے ہیں تو پھر کیا اس کو خدا اور اس کا رسول پسند کر سکتا ہے اگر خدا اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے پھر اس کے اندر گستاخیاں کہنا یہ خدا اور اس کے رسول کی توہین نہیں ہوگی پھر اس خدا سلجلال اور اس کے پیارے محبوب کے اوپر تم لوگ اپنی ان زبانوں کے ساتھ گالیاں بک لے والے نہیں ہوگے میں کہتا ہرگز نہیں تمہاری یہ بات جو تمہارے کافیسر زواں مالک چکے ہیں کہ اس کتاب کو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور سمجھا جاتا ہے تو جب مقبول و منظور سمجھا جاتا ہے پھر کچھ تو شرم چاہیے تھی کچھ تو عبرت چاہیے نفس لائیں پھر تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کہیں ہمارا فتوہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو نہیں کر رہا کہیں ہمارا یہ فتوہ خدا سلجلال کی ذات اکدس کی توہین تو نہیں کر رہا لیکن یہ وہ سوچے گا جس کے اندر ایمان موجود ہو جس کے اندر خدا سلجلال کی محبت موجود ہو جس کے اندر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام موجود ہو تم عقیدت سے بھی خالی احترام سے بھی خالی الفت سے بھی خالی خدا کے عدم و احترام سے بھی خالی تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اس کا پاس کرتے آئیے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی کتاب کے اندر صفحہ پانچ سو چودہ پر نور بخش توکلی نے لی اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا و ما تأخر کا ترجمہ لکھا ہے آپ کے پیچھلے اگلے گناہ بالفرض والتقدیر معاف کیے گئے سیرت رسول عربی پانچ سو چودہ اب یہاں اس نور بخش توکلی نے پانچ سو چودہ صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا نفس استعمال کیا ہے اور پریلویوں سے میں ایک اور بات بھی کہوں گا یہ فضائل دعا میرے پاس موجود ہے یہ لکھی ہوئی مولوی نکی علی خان کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے احمد رضا خان نے اس کتاب کے صفحہ نمبر چھاسی کے اوپر مولوی احمد رضا خان تشریح کی اندر ترجمہ کرتا ہے وَسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے اب آپ دیکھئے نکی علی خان یہ اس ترجمہ کو یہ اس نکی علی خان کا بیٹا مولی آمد رضا خان حضور سے کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معفی مانگ اور یہ کتاب جو خدا اور اس کے رسول کی ہاں پسندیدہ مقبول و منظور تم تسلیم کرتے ہو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ موجود ہے آؤ پھر میں اپنی زبان میں کچھ نہیں کہتا ہو سکتا ہے مجھ پہ غصہ کر جاؤ یار ہو سکتا ہے تمہیں نالاں گزرے ہو سکتا ہے تمہیں بہت گراں گزرے لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا میں یہ نجوم شہابیہ اٹھا کے تمہاری عدالت میں رکھتا ہوں یہاں چپن پچپن علماء کی باتیں موجود ہیں یہ پچپن کے لگ بگ مولوی کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جب حضور اکدس کو درویش کہنے والا کافر ہے تو جو حضور انور کو گناہگار خطاکار قصوروار جان بوچ کر قصدن لکھے وہ کافر نہ ہوگا کیا نجوم شہابیہ صفحہ 68 کے اوپر تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کہے ضرور کافر ہو جائے گا اب آپ بتائیے خدا پسند کرے اس ترجمہ کو خدا کا رسول پسند کرے اس ترجمہ کو رضا خانیوں کی کیا جرت ہے وہ کہے کہ یہ ترجمہ کفریہ ہے دوستو تمہیں ہو سکتا ہے خدا کا پاس نہ ہو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت نہ ہو لیکن اس مولی آمد رضا خان کا کیا کروگے جس نے اس کتاب کی تفصیل اور تشریح کے اندر صفحہ 86 پر کہا آئے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے تو اس نے گناہ کی نسبت کر لی ہے ہو سکتا ہے خدا زلجلال کی عقیدت و احترام کا تم خیال نہ کرو تم خدا زلجلال کی توحید کے جیسے ملکر ہو خدا کی تقریص کے بھی ملکر بن گئے لیکن مولی آمد رضا خان پر بھی کفر کا فتوہ لگا ہو گئے اور اتنا نہ جانا ہے ان بے اکلوں نے کہ ہم جو مولی آمد رضا خان پر کفر کا فتوہ لگا رہے ہیں ہم ان کے خلفابی ہیں ہم ان کے در کے آدمی ہیں اور اپنے آپ کو سگے رضوی کہنے والے آمد رضا کے در کے کتے کہنے والے آج مولی آمد رضا کو بھوک رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا تم نے یہ جو گستا کی کر دی ہے خدا اور اس کے رسول کی یہ قطان قابلِ معافی نہیں ہے آگے آئیے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں نور بخش توقلی صاحب نے اپنی اسی کتاب کے اندر سیرتِ رسولِ عربی کے اندر خداِ زلجلال کے لیے آپ نے وہ خلائضِ جلال اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ اور موتبر کتاب ہے برعلمیوں کے نظیر وہ کتاب بھی آپ مرازہ فرمالیں اس کتاب کے صفحہ دو سو پچھتر پہ لکھتے ہیں مولی آمد رضا خان صفحہ دو سو پچھتر پہ لکھتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرقین پر بد دعا کریں یہاں نور بخش توقلی نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا فرمانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ بد دعا کریں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بد دعا کریں یہ میرے پاس موجود ہے حقائق شرع مسلم و دقائق قطبیان القرآن مولانا حافظ محمد اسماعیل قادری صاحب انہوں نے یہ اس کتاب کو لکھا ہے اور سعیدی غلام رسول سعیدی کی شرع مسلم کی تلخیصات اس کے اندر کٹھی کی ہیں شرع مسلم جلد پانچ صفحہ تین سو سے کچھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ٹکڑے میں آپ کو اس کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا بات لکھی ہے صفحہ دو سو پچیس پہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض مواقع پر کچھ مشرقوں کے لیے دعا زرر فرمائی ہے اس کو بد دعا سے تعبیر کرنا جائد نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کسی بھی اعتبار سے لفظ بد کو استعمال کرنا صحیح نہیں آگے لکھتے ہیں اور ایسا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہے اور آگے کہتے ہیں کوئی شخص آپ کا امتی ہو کر آپ کے کسی فعل کو بد کہے یہ نہایت بیعتبی اور سخت توہین ہے جس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا کو بد کہا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے تو اب آپ بتاؤ صحابہ کہہ رہا ہے کہ حضور بد دعا فرمائے تو صحابہ کرام کی الفاظ جو خدا کو بھی پسند جو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند اب آپ بتائیے ان رضا خانیوں کا فتوہ کیا صحابہ کرام پہ جا کے نہ لگا کیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کرام جو آپ کے جو اینا سفر و حضر کے خادم اور آپ کے محب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن کے ساری زندگی گزارتے رہے کیا ان کو یہ گستاف کہنا اور بے عدم اور توہین کرنے والا کہنا کیا یہ بے عدوی نہیں ہے کیا یہ توہین نہیں ہے کیا یہ ان لوگوں کی تقریم ہے ان کی تعظیم ہے ان کی عزت ہے نہیں بھائی ہم اس کو عزت تسلیم نہیں کرتے کہ تم صحابہ کرام پہ فتوے لگاؤ اور پھر کہو کہ نہیں ہم تو عزت کے قائل ہیں آگے آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اسی نوربخش توقعی نے اس کتاب سیرت رسول عربی کے صفحہ پانچ سو تیرہ کے اوپر وَمَا كُنْتَ تَرْجُعْ اَنْ يُلْقَا اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اس آیت کی تشریح کے اندر لکھا ہے اس آیت کے ترجمے میں لکھا ہے اور تُو توقع نہ رکھتا تھا اور تُو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب تُو توقع نہ رکھتا تھا تُو توقع نہ رکھتا تھا کیونکو توقعین موسیقی 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 نہ رکھتا تھا تو کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب اور توقع نہ رکھتا تھا تو کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب اب آپ دیکھئے یہ میرے پاس گستاہ کون کتاب موجود ہے روح داد مناظرہ پینڈی جو حریف قریشی صاحب نے چھپوائی ہے اور بڑی کاوش اور کوشش کے ساتھ ان کی چھپی ہے اور انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ کہی ہے کہ صفحہ ایک سو ستانوے کے اوپر کہ سعودی عرب کے وہابی حضرات کی طرف سے ملنے والی ترجمہ اور تفسیر جو مفت تقسیم ہوتی ہے اور دیگر نام نحاج مترجمین کے تراجم سے گریز کریں کیونکہ ان میں کئی مقامات پر مقام علوہیت و نبوت کی تنخیص کی گئی ہے مثلا سعودیہ سے ملنے والی تفسیر میں ہے ایک ہزار اٹھانوے صفحہ پر سورہ قصص کی آیت نمبر آٹھ کتاب لکھا ہے یعنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحم و قمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چونہ جائے گا اب توقعی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو توقع ہی نہ تھی اور یہ کہتا ہے کہ وحم و قمان کرنے والا ترجمہ حضور کے لیے منصوب کرنا گستاخی ہے توقع اور وام و قمان ایک ہی چیز ہے اب آپ دیکھئے کہ اس کو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی پسند سمجھا جائے اور خداِ ذوالجلال کے ہاں بھی مقبول و منظور مانا جائے اور ادھر سے یہ کہا جائے کہ یہ جناب جی توہین ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ فتوہ توقعی صاحب سے ہوتا ہوا کہاں تک چلا جائے گا اب آگے آئیے اس توقعی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ 666 کے اوپر صفحہ 666 کے اوپر مولانا محمد قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام کتنے زیادہ عدب کے ساتھ لکھا ہے آپ کو ہم وہ ناظرین دکھا بھی دیتے ہیں کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور اور مقبول جو مطلب ہے انہوں نے کتاب چاہ تسلیم کیا ہے کہ یہ حضور کے ہاں بھی مقبول ہے خدا کے ہاں بھی مقبول ہے اس کتاب کے صفحہ 666 پر حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے توقعی صاحب رکھتے ہیں مولانا مولوی محمد قاسم صاحب ننوتوی رحمت اللہ علیہ سیرت رسول عربی صفحہ 666 اب میں بریلیوں سے کہوں گا تمہارے نزدیک تو حضرت شیخ حجت الاسلام مولانا ننوتوی رحمت اللہ علیہ مسلمان نہیں ہیں تم حضرت کو کافر کہتے ہو حضرت کے ایمان کے منکر ہو اور خدا اور رسول تو ان کا ایمان اور ان کا رحمت اللہ علیہ ہونا ان کے اوپر رحمت کا برسنا ان کا مسلمان اور مومن ہونا منظور فرماتے ہیں جب خدا کے ہاں بھی وہ رحمت اللہ علیہ ہیں مسلمان ہیں مومن ہیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ آپ ان کو رحمت اللہ علیہ ہونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبور و منظور ہے. اب آپ کو کیا تکلیف ہے اور اگلی بات اگر تم مولا ننوتوی کے خلاف اپنی زبان کو بند نہیں کرو گے اور حضرت ننوتوی کو آپ معاذ اللہ کافر کہو گے تو پھر سمجھ لو کہ جو نبوت پسند کرے تمہیں وہ پسند رہی ہے جو خدا پسند کرے تمہیں وہ پسند رہی ہے. نبوت جس کو قبور و منظور فرمالے تمہارے لیے وہ قبور و منظور نہیں بلکہ کفر ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا تم وہ خناس طولہ ہو جنہوں نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغض رکھا خدا ذوالجلال بھی بغض اپنے سینوں کے اندر جمع کے رکھا تمہیں چاہیے اگر خدا کے عذاب سے اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ سے بچنا چاہتے ہو اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے اندر جگہ چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ علماء دوبند کو مسلمان سمجھو. جیسے خدا اور اس کا رسول ان کا مسلمان ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرماتا ہے تو تمہیں آئندہ اپنی زبان کو بند کر لینا چاہیے ورنہ سمجھ لو تمہارا ایمان پہلے تھا ہی نہیں اور آئندہ کے لیے تم جہنم کے لیے بالکل ریجسٹر ہو چکے ہو. اور اگر تمہیں کچھ غیرت مطلوب ہے کچھ تھوڑی سی بھی تمہیں اس کے اندر اتنی سوچ بھی موجود ہے تمہارے اندر کہ ہمیں خدا رسول کے ساتھ تقابل اور تشمنی اور مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر مولانا نطوی اور دیگر اکابیرین دیوبند کے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لو اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا اگر صاف نہیں کرنا چاہتے تو پھر سمجھ لو خدا زلجلال کی عزت و ناموس کے ساتھ بھی کوئی آپ کا تعلق نہیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور احترام کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اور آئندہ علماء دیوبند کے متعلق اپنی بات ذہن میں صاف کرنا لو نہ وہ گستاغ کل تھے نہ آج ہیں کیوں ان کا مقبول اندر اللہ ہونا بھی تمہیں معلوم ہو گیا اور ان کا مقبول اندر رسول ہونا بھی تمہیں معلوم ہو گیا اور اگر تم کہتے ہو نہیں نہیں ہم اپنی بات پر جٹے ہوئے ہیں تو پھر مظہری والے سے پوچھ لو جو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی زلدت ہے اور آخرت میں بھی زلدت ہے خدا اور اس کے رسول کی نرازگی بھی ان کو ہے تو بھائی اس لیے علماء دیوبند کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیں اور جو تم نے گستاغی کے فتوے لگائے ہیں سب سے معذرت کریں سب سے توبہ کریں سب سے رجوع کریں یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے سیرت رسول عربی اس کتاب کے اندر اس نور بخش توکلی صاحب نے صفحہ نمبر تین سو سنتالیس پر وما احیل بھی لغیر اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ ملازہ فرمانے بریلوی کہتے ہیں کہ جناب اس کا ترجمہ وما احیل بھی لغیر اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام نل یگ یہ ہو لیکن آپ دیکھ لیں کہ نور بخش توکلی صاحب نے ترجمہ جو کیا ہے وہ ان بریلویوں کے ذات بلکل مماسلت اور موافقت اور مطابقت نہیں رکھتا ان بریلوی حضرات کا ترجمہ اور ہے آپ دیکھ لیں کنزل ایمان کو اٹھائیے تمام بریلوی حضرات کے تراجم اور ان کی کتابوں کو دیکھ لی لیے ان کا ترجمہ اور ہے اور خدا اور رسول کا پسندیدہ ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنصیر وما اہل لغیر اللہ بھی و المنخرقہ حرام ہو تم پر مردہ اور لہو اور گوشت سور کا اور جس چیز پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کا اس میں زبا کی کوئی بات نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ علماء دیوبند کا ترجمہ ہی ٹھیک ہے جو نور بخش توکلی کی تعریف کہ تم نے پلوان دے ہیں کہ ان کی کتاب خدا اور رسول کے عام مقبول ہے پسندیدہ ہے اس کتاب کا ترجمہ علماء دیوبند کی موافقت کرتا ہے تو تمہارا ترجمہ گنزل ایمان کے حوالے سے ہو وہ بھی درستنی ہوگا تمہارا ترجمہ اگر نور العرفان کے حوالے سے ہو وہ بھی درستنی ہوگا تمہارا ترجمہ نور الایمان یا زیاء القرآن کے حوالے سے ہو وہ بھی درستنی ہوگا اس لیے کہ خدا اور رسول کے پسندیدہ ترجمہ کے خلاف ہے آگے آئیے اسی کتاب سیرت رسول عربی کے صفحہ چھ سو اکتالیس پر نوربخش توقلی نے ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا کے بعد آگے لے کے چلتا ہوں نوربخش توقلی سید مولی آمد رضا خان اور اس کی پائلٹی کے نزیق لعلہ کا ترجمہ تاکے کرنا درست نہیں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں مجھے یہ دکھانا ہے کہ یہاں نوربخش توقلی نے لعلہ کم تفلعون کا ترجمہ بلکل تاکے کے ساتھ کیا ہے اور فیضا مد اویسی کا جو فتوہ اس پہ لگتا ہے میں کہوں گا فیضا مد اویسی سے تیرا فتوہ نوربخش توقلی پہ نہیں تیرا فتوہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے سنیے ترجمہ نوربخش توقلی ترجمہ کرتا ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ صفحہ چھ سو اکتالیس اب آپ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس فیضا مد اویسی کے پاس فیضا مد اویسی صاحب کی یہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر فیضا مد اویسی صاحب نے یہ ترجمہ کرنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ فتاوہ جات لگائے ہیں اور ان کو جناب بہت کچھ موتزلی اور کیا کچھ بنا ڈالا ہے ایتردال کہامی اور موتزلی اور فلا فلا کہا ہے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے سیدنا آلہ حضرت اس کتاب کے صفحہ نمبر بیس کے اوپر نونبخش توقعی صاحب لکھتے ہیں نوت میں اس کی مثال ثابت نہیں کہ اس میں لعلہ بمانا گئے تاکہ مستعمل ہوا ہو باوجود یہ کہ یہ درسی کتاب میں اس کا رد موجود ہے لیکن ان یتامہ سے غلطی سرزد ہوئی جس سے پڑھنے والا مترجم کی جہالت کے علاوہ یقین کرے گا یہ ترجمہ کسی موتزلی کا ہے اور پھر اس سے اللہ تعالی کی گستاخی کا بیان ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے عبادت عبادت کی امیدوں میں ہے حالانکہ مسلمان مددعی ہیں کہ اللہ تعالی کو کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی عبادت کا موتاج ہے اور دوسری گستاخی یوگی کہ امید کی وابستگی لاعلمی ثابت کرتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں فیض آمد اویسی لعلہ کا ترجمہ تاکہ کرنے پر یہ کہتا ہے کہ یہ جہالت اور گستاخی اور موتزلی بننا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سارا کچھ تو اس نے کیا سیرت رسول عربی والے نے تم اس کو خدا اور رسول کی بارگاہ میں بھی پسندید اور مقبول کہتے ہو تو بریلویو کچھ تو سوچو جو تم خدا اور رسول کیا موتبر اور مقبول مانتے ہو کیا فتوہ یہ وہاں نہیں جا کے لگے گا اگر تمہیں شمرم تھی اور اگر تمہیں غیرت تھی تو تم ڈوب مرتے اس سے کرنے سے پہلے پہ آئیے سامین نگرامی قدر میں آپ کو ایک اور کتاب کی طرف لے چلتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوا سنابل اس کتاب کے شروع میں بھی مولوی عبدالحکیم شرف قادری نے لکھا ہے کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے یہ مراضح فرمائے اب میں نے یہ بھی آپ کو دکھانا ہے کہ جب اس کتاب کے متعلق بھی بریلوی زعامہ کا یہی کہنا ہے کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے تو کمز کم اس کتاب کی مندرجات اور اس کتاب کی باتوں سے بریلویوں کو متفق ہونا یہ حد درجہ ضروری ہے اگر ایمان رکھتے ہیں تو اس سے اتفاق ضروری ہے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ان کی خوشکسمتی کی بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ دوڑتے رہیں یہاں ان کا دل چاہے آئیے یہ اس کا جو اردو ترجمہ چھپا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے سبا سنابل اور اس کا ترجمہ کرنے والا مفتی خلیل آمد خان قادری برکاتی ہے اور اس ترجمے کی تصحی کرنے والا عبد الحکیم شاہ جہان پوری ہے اور اس کے شروع میں مقدمہ لکھنے والا پروفیسر محمد ایوب قادری ہے اور اس کتاب کے بھی صفحہ بیتالیس تنتالیس کے اوپر یہ کتاب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہونا انہوں نے تسلیم کیا ہے اب میں آپ کو یہ ارز کروں گا کہ اتنے سارے ان بریلوی اکابرین نے جب یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ کتاب نبی محترم علیہ التحیت والسلام کی بارگاہ ہمیں مقبول ہے منظور ہے تو بریلویوں سے ہم یہ کہیں گے خدارہ اس کتاب کے مندرجات کے ساتھ تم کلی طور پر اتفاق کرنے والے بنو اگر اتفاق نہیں کرتے تو پھر اپنی سزا بھی سوچ لو آئیے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس کے اوپر میر عبدالوہد بلگرامی نے لکھا ہے انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے جبکہ بریلوی حضرات حاضر ناظر کے مسئلے پر بلکل اس سے جدا ہے مخالف ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے میں آگے چل کے آپ کو حوالہ جات بھی سارے ارز کر دوں گا کہ بریلویوں کے ندیک خدا کو حاضر ناظر تسلیم نہیں کرنا چاہئے اگر خدا کو حاضر ناظر تسلیم کیا جائے تو یہ خدا ذل جلال کی ذات کے لیے درست نہیں ہے آئیے میں فتاوہ جات آپ کی خدمت میں ارز کرتا جلا جاؤں یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فہارس فتاوہ رزویہ اس فہارس فتاوہ رزویہ کے صفحہ 387 پر یہ بات موجود ہے اور بریلوی حضرات کے مقتدر عالم اور مولی آمد رضا خان جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے 387 صفحہ پر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع میں شہید و بصیر ہے اس کو حاضر و ناظر نہ کہنا چاہیے اب آپ بتائیں مولی آمد رضا خان بھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور کتاب کی خلاف فرسی کرتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بریلویوں کے امیر امیر اہل سنتی سے کہتے ہیں الیاس ابتار قادری صاحب کی خدمت میں اس الیاس ابتار قادری صاحب سے بھی سوال کیا گیا کیا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں اللہ جللہ جلالہو کو حاضر ناظر کہنے کے متعلق جب اس الیاس ابتار قادری سے سوال ہوا اس الیاس ابتار قادری نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب اس کتاب کے صفحہ پانچ سو اکتر پہ لکھ دیا ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں نمبر تین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے کتاب خاجہ کمر الدین شیالوی صاحب کی انوار کمریہ اس انوار کمریہ میں بھی خاجہ صاحب نے صفحہ پیسٹھ کے اوپر لکھا ہے کہ جن اسماں کو ہمیں تلاوت کرنے یا پڑھنے یا ان کے ساتھ اس ذات اقدس کو پکارنے کی اجازت نہیں دی گئی کہیں بھی یہاں حاضر ناظر نہیں آیا لہذا جن اسماں کے ساتھ ذات باری کو پکارنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کا اس ذات اقدس کے لئے استعمال جائز نہیں ہے تو سامین اگرامی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بات منظور و مقبول ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو حاضر ناظر کہا جائے تسلیم کیا جائے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے اور مولی عامد رضا خان نے اسی فتاوہ رضویہ کی فرست جو مرتب ہوئی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے خدا کو ہر جگہ آزر ناظر کہنا لہذا اس لفظ سے پرہیز کرنی چاہیے تو اب آپ بتائیں ایک طرف رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول اور پسندیدہ کتاب اور اس کے اندر یہ بات اور دوسری طرف رضا خانیت نسل رضا خانیت ایک طرف کھڑی ہے ہم آقا کا دامن اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر بات کریں چھوڑ سکتے بریلویت کو کل بھی ہم تسلیم نہیں کرتے تھے آج بھی تسلیم نہیں کرتے ہمارے نظر بریلویت جہالت کا نام ہے توہین رسالت کا نام ہے گستاخی کا نام ہے خدا زلجلال کی تقدیز کی مخالفت کا نام ہے اس لیے ہم اس در کو بلکل کل سے کل ہی چھوڑا ہوا تھا آج بھی تسلیم نہیں کرتے اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو بات منصوب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اس کتاب کی مقبولیت ہے تو ہم اس کتاب کی مندرجات سے بلکل متفق ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اسی کتاب کی اندر یہ میرے پاس موجود ہیں سبا سنابل اس کتاب کے سفہ تیس کے اوپر حضرت میر عبدالواحد بلگرامی نے لکھا ہے ابراہیم خلیل اللہ آزر مت پرست سے پیدا ہوئے ابراہیم خلیل اللہ آزر مت پرست سے پیدا ہوئے سفہ تیس ہے اس کا اور یہ سبا سنابل اس کا سفہ نمبر چورانوے ہے اس پہ انہوں نے لکھا ہے خدا زلجلال کی قدرت بہت عجیب ہے کبھی کافر کے سلم سے نبی کو پیدا کرتی ہے کبھی نبی کے سلم سے کافر کو پیدا کرتی ہے اور آگے دلیل کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آزر مت پرست سے پیدا ہوئے اس کتاب سبا سنابل کے سفہ چورانوے پر یہ بات موجود ہے یعنی انہوں نے اصول لکھا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے خدا زلجلال کافر کی سلم سے اب نبی کو پیدا کرتا ہے پیغمبر کو پیدا کرتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ آزر کو خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو آزر مت پرست سے پیدا کیا ابراہیم خلیل اللہ آزر مت پرست سے پیدا ہوئے اب آپ پتائیے یہ میرے پاس ایک بریلویوں کا بڑا مقتدر عالم اور بہت زبردست ان کا جو اپنے آپ کو مناظر سمجھنے والا اور اپنے آپ کو ملت بریلویت کا قائد سمجھنے والا ہے اس کی بھی سن لیجئے اس نے یہ کتاب آزر کون تھا اس کے سفہ ساتھ پر لکھا حضرت ابراہیم کو کافر و مشرک شخص آزر کا بیٹا ثابت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نصبی پر حملہ کیا گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کنیشی صاحب کنیشی صاحب اگر آپ کے اندر غیرت اور دیانت نام کی چیز ہے تو جس بات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمانے جس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر قبولیت لگ جائے اب اس بات کو آپ یہ کہیں کہ یہ حضور کے نصب پر حملہ ہے میں کہتا ہوں آپ جیسا بددیانت انسان اور آپ جیسا بے ایمان انسان ماں کی کوکش نہیں نکلا ہوگا کیونکہ تم نے اس بات کو نبوت پر حملہ قرار دیا ہے جس بات کو نبوت خود پسند کر رہی ہے تمہارے اصول کے وقال میری طرف سے بات نہیں تیرے اقابر نے لکھا ہے اور اس نے صفحہ نمبر تیرہ پر ایک اور بات لکھی ہے کہ آذر کو نصب رسول میں داخل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب پاک کی طہارت برقرار نہیں رہتی ہے ہائے کوئی ایسا انسان اٹھے جو اس قریشی کے اس جو ہے نا گستاخ کلم کو توڑ دے اس کی اس انگلی کو توڑ دے جس نے نبوت کے خلاف یہ جملہ لکھا ہے نبوت اس کتاب کو پسند کرے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو مقبول فرمائیں اس کو منظور فرمائیں تو کہے کہ یہ بات رحمت کائنات کے نصب پر حملہ کرتی ہے حضور کے نصب کی طہارت کو برقرار نہیں رکھتی ہے میں کہتا ہوں تجھ جیسا بے ایمان کائنات کے اندر نہیں آیا تجھے پیغمبر کی منظور شدہ بات پر اعتماد نہیں ہے جو پیغمبر کی منظور شدہ اور مقبول بات پر اعتماد نہ کرے میں سمجھتا ہوں اسے واقعی ڈبل کرشی ہونا چاہیے وہ سنگل کرشی ہونے کے لائق نہیں ہے سامعین گرامی قدر میں اس طرح کے کافی سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں لیکن صرف چند نمونے کے طور پر وہ نے حوالے پیش کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور اور مقبول تھی رضا خانی ان کتابوں کو ان کتابوں پر فتوہ لگا کر یہ سوچے کہ یہ فتوہ کہاں تک جا رہا کیا خدا کی توہین نہیں ہو رہی کیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو رہی اس لیے رضا خانیوں سوچو کیا خدا نے تمہیں عقل نہیں دی کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے سوچو تو سہی تمہاری یہ بد زبانی بے لگامی کہاں تک فتوہ لگانے کے اوپر لگی ہوئی ہے اس لیے خدا رہا کچھ سوچو قبر کا خیال کرو حشر کا خیال کرو میدانِ محشر کا خیال کرو قیامت کے دن رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خیال کرو کیا شفاعت کی تمہیں ضرورت نہیں شفاعت کی اگر ضرورت ہے تو اپنی زبان کو لگام چڑھاؤ اپنے موہ کو لگام چڑھاؤ اپنے موہ کو بند کرو جو موہ تمہارا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر رگا ہوا ہے کمز کم اس موہ کو بند کر کے اس زبان کو لگام چڑھاؤ کر آئندہ کے لیے اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کرو موسیقی 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 احمدہو و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد سامعینِ گرامی قدر یہ آپ نے تصاویر ملاحظہ فرمائی حضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کی حضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ خاص و عام میں بہت مقبول ہے اور مولی احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ کوئی ترجمہ دنیا میں صحیح بھی ہے تو مولی صاحب نے جواب دیا کہ جتنے بھی تراجن اردو یا فارسی زبان میں ہیں ان میں سوائے شیخ سعید رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ کے کوئی ترجمہ بھی درست نہیں ہے یہ آپ حوالہ ملازہ فرمائیں ہم انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ارز کرتے ہیں کہ شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے جن جن باتوں پہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں ترجمہ جن جن آیات کا کیا ہے ان جگہوں پر رضا خانی حضرات کی طرف سے فتح وجات کا سامنا بھی شیخ سعید کو کرنا پڑا وہ ہم فتح وجات بھی پیش کریں گے شیخ سعید تو زد میں آئے گئی سہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریلوی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے مولی احمد رضا خان بھی زد میں ضرور آئے گا اس لیے کہ شیخ سعید کے ترجمہ کی تحسین کرنے والا مولی احمد رضا خان ہے اور یہ اصول بھی میں آپ کو ارز کیے دیتا ہوں نجوم شہابیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تحسین کرنے والا تسخیق قرار دینے والا کسی کے ترجمہ کو یہ اس ترجمہ کے ساتھ متفق ہونے کی دلیل ہے یہ نجوم شہابیہ اور اس کو تقریباً چون علماء نے پسند کر کے اس پہ تقریزیں لکھی ہیں اس کے صفحہ انتر کو آپ ملازہ فرمائیں کہ اس میں مولی احمد رضا خان کی جو ہم نے بات کی ہے کہ وہ شیخ سعید کے ترجمہ سے متفق ہے اور جو فتوہ بریرویوں کی طرف سے ان تراجم کی وجہ سے شیخ سعید پہ لگے گا وہی ترجمہ مولی احمد رضا خان پہ بھی لگے گا اس لیے کہ مولی احمد رضا خان اس ترجمہ کی تحسین کرنے والا ہے بلکہ اس نے حصر سے کہہ دیا ہے کہ جتنے تراجم بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان تراجم میں سوائے شیخ سعید کے ترجمہ کے کوئی ترجمہ بھی درست نہیں ہے باقی سارے غلط ہیں کہیں کوئی غلطی کہیں کوئی غلطی لیکن شیخ سعید رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ایسا ہے اب میں آپ کو یہ نجوم شہابیہ مولی محبوب علی خان قادری کی بات بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے جس نے بد مذہب کے کفری کلام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کلام معنی رکھتا ہے یا کہا اس کے معنی صحیح ہے اگر قائل کا وہ کلام کفر ہے تو یہ تعریف کرنے والا بھی کافر صفحہ ستر پہ لکھتے ہیں جس نے کفری ترجمہ لکھا اور جس نے اس کو صحیح بتایا جس نے اس کی تحسین کی اچھا بتایا اور جو اس پر راضی ہوا اور جس نے اسے شائع کیا ان پر کفر لازم ہے وہ جب تک اپنے کفر سے توبہ نہ کریں ان کی کلمہ گوئی و نماز و روزہ و عبادت بیکار ہے العیاز باللہ العزیز الغفار تو آپ اس بات کو تسلیم کیے بیٹھے ہوں گے کہ مولی آمد رضا خان نے چونکہ حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کو یہ کہہ کے تصحیح کی ہے کہ یہ سب سے بہترین ترجمہ اور اس وقت جتنے بھی تراجم ہیں ان میں سوائے شیخ سادی کے ترجمہ کے کوئی ترجمہ بھی درست نہیں ہے تو جب حضرت شیخ سادی کے ترجمہ کی مولی آمد رضا نے تصحیح کر دی تو اب جو فتاوے رضا خانی حضرات شیخ سادی کے اوپر لگائیں گے وہ تمام فتاوے رضا خانیوں یہ سمجھ لو کہ مولی آمد رضا خان پر ضرور لگیں گے اچھا آپ ملازہ فرما چکے ہیں ہم نے جو اکس پیش کی ہیں حضرت شیخ سادی کے ترجمہ کے حضرت شیخ سادی نے سورہ آراف کی جو ہے وہ آیت وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونِ یہ پارہ نو ہے اور اس ترجمہ سادی کا صفحہ تین سو اکتالیس بنتا ہے اور یہ آگرہ سے جو ہے نا چھپا ہوا ہے اور مطمع انوری آگرہ سے یہ چھپا ہوا ہے ہم اس کا عقص بھی آپ کو پیش کر چکے ہیں اس سورہ آراف کی آیت وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونِ کے ترجمہ ہم نے شیخ سادی لکھتے ہیں پس ایمن نشوند اَزْ مَكْرِ خُدَائِ مَگَرْ گِرُوْحِ زِيَاکَارَانِ کہ خدا کے مکر سے بے خوف نہیں ہوتا مگر زیاکار آدمی اب یہاں آپ دیکھیں کہ صاف سراحتاً مکر کا لفظ خداِ ذل جلال کے لیے شیخ سادی نے استعمال کیا ہے شیخ سادی نے گویا نہیں بلکہ یہ کہئے کہ مولی آمد رزا خان نے استعمال کیا ہے یا یہ کہئے کہ مولی آمد رزا اور شیخ سادی دونوں نے استعمال کیا ہے جب مکر کا لفظ خداِ ذل جلال کے لیے فازل بریلوی بھی استعمال کرے اور فازل بریلوی کے بعد شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بھی استعمال کرے آئیے رزا خانیت کی طرف سے کیا فتاوجات اس پہ لگتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیدنا آلہ حضرت اس کے صفحہ بیس کے اوپر ایسے شخص کے لیے جو مکر کا لفظ خداِ ذل جلال کے لیے استعمال کرے ملحد بیدین یا جاہل و غبی لکھا ہے آپ ملازم بھی فرما لیجئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ اور مولی احمد رزا خان کے متلک رزا خانیوں کا کیا عقید ہے جب فیض احمد اویسی سیدنا آلہ حضرت کے اندر لکھ دے کہ ایسا کہنے والا وہ جناب جی ملحد و بیدین اور جاہل و غبی ہے تو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ پہ پہلا فتوہ ملحد و بیدین جاہل کا لگا غبی کا لگا تو یہ جاہل و غبی اور ملحد و بیدین کا فتوہ شیخ سادی کے راستہ سے ہوتے ہوئے مولی احمد رزا خان کے سر پہ جا لگا آگے آئیے یہ نجوم شہاویہ اس کے صفحہ انتر پہ یہ بات موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو کسی اگر اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا جو اس کے لائق نہیں جیسے مکر و غیرہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں فیصلہ لکھا ہے تو کافر ہو گیا نجوم شہاویہ صفحہ انتر خدا تعالیٰ کے لئے مکر کا لفظ استعمال کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے تو شیخ سادی کے ذریعے سے یہ فتوہ ہوتا ہوا مولی آمد رضا خان کے سر پہ جا لگا کہ وہ بھی کافر جا کے ٹھیرا اور یہ بھی یاد رکھئے نجوم شہاویہ پہ انتر کے چمفن کے قریب بریلوی زعامہ کی تقریزیں موجود ہیں اور آگے آئیے یہ میرے ہاتھ میں انوار کنزل ایمان موجود ہے اس کے صفحہ چالیس کے چار سو چالیس پر یہ بات موجود ہے مکر اور ہیلہ جیسے مکروح الفاظ کی نسبت کر کے خدا کی جناب میں تلقی سے شان کا ارتکاب کیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں شیخ سادی پہ یہ فتوہ لگایا تم نے یہ شیخ سادی پہ نہیں در حقیقت تمہارے بابا جی تمہارے احمد رضا خان کے سر پہ لگا اور اسی کتاب کے صفحہ چھ سو اٹھاون پہ لکھا ہوا ہے کوئی مترجم رب العزت کو مکر کرنے والا کہہ کر اپنا ایمان ضائع کر لے تو یعنی جو مکر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کرے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا آؤ رضا خانیوں دیکھو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ پہ تم فتوہ لگا رہے تھے کہ ان کا ایمان ضائع ہوا میں نے کہا نہیں ان کا ایمان نہیں یہ ایمان تمہارے احمد رضا خان کا ضائع ہو گیا کہ اس نے مکر کا لفظ رحمت اے خدا ذل جلال کے لیے استعمال کر کے اپنا ایمان ختم کر لیا اور اسی کتاب انوار کنزل ایمان صفحہ آٹھ سو سولہ پہ یہ بات موجود ہے اور یہ لکھی ہوئی عبدالسطار خان نیازی کی ہے وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پاک کے لیے مکر اور دعو جیسے الفاظ کا استعمال سری گستاخی اور دریدہ دہنی کا دریدہ دہنی کا مظاہر ہے یعنی جو خدا کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرے وہ سری گستاخ اور دریدہ دہن آدمی ہے تو اب آپ بتائیے کہ یہ مولی آمد رضا خان کے سر پہ فتوہ لگا یا نہیں لگا مولی آمد رضا خان نے جب خدا ذل جلال کے لیے لفظ مکر کے استعمال ہونے لفظ مکر جس کتاب میں ہوا جس تفسیر میں ہوا اس کو صحیح قرار دیا ہے تو لفظ مکر استعمال کرنے کی وجہ سے صحیح شیخ سادی کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہ فتوہ مولی آمد رضا خان کے سر پہ گیا کہ یہ خدا ذل جلال کا سری گستاخ و بعدب اور دریدہ دہن آدمی ہے تو رضا خانیوں رضا خانیوں تم مولی آمد رضا خان کے نام پہ ٹکڑے لے رہے ہو اور تم مولی آمد رضا خان کے نام پہ جی رہے ہو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مولی آمد رضا خان کے متعلق تمہارا اب کیا نظریہ ہے یہ اتنے سارے فتوہوں میں پیش کر رہا ہوں اور اس نجوم شہابیہ کے صفحہ نمبر آٹھ پہ یہ بات موجود ہے ماذا اللہ تہلوی نے خدا تعالیٰ کو مکر کرنے والا لکھ دیا مسلمان بائی دیکھیں کہ امام الوہابیہ نے کیسی گندی گھنونی گالی بارگاہ علوہیت میں لکھ دی اب آپ دیکھیں کہ تمہارے محبوب علی خان قادری برکاتی نے اس لفظ مکر کو خدا کے لیے جو استعمال کرے گندی اور گھروں نگالی دینے والا کہا ہے یارو جو خدا سول جلال کو گندی اور بتری نگالی دے کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے یہ فتوہ تمہارا ہوتا ہوا مولی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگا اور ایسا لگا کہ اس کا دھانچہ کبر کے اندر بھی تڑپ گئے ہوگا تم نے یہ نہ سوچا کہ شیخ سادی پہ جو فتوہ لگے گا یہ فتوہ ہوتے ہوئے مولی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگے گا آگے آئیے میں آپ کو یہ چھے عدد فتوہ جات پیش کر چکا ہوں جس میں کفر کا فتوہ جس میں تدقیس کا فتوہ جس میں خدا زل جلال کی سری گستاخی کا فتوہ ایمان کے ضائع ہونے کا فتوہ ملحد و بیدین کا فتوہ ان سب نے جڑا ہے اور یہ سارے فتوے کٹھےوں کے ہار کی صورت میں نہیں بلکہ جناب یہ سارے چھترول کی صورت میں مولی احمد رضا کان کی پٹائی اور چھترول کر رہے ہیں آگے آئیے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کی آپ نے ترجمے والی وہ ترجمے کا عقص آپ نے ملازہ کر لیا شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے آگے دیکھئے دوسری آیت کو کہتے ہیں وقیل آہاں شیخ سعیدی نے ایک ترجمہ اور بھی کیا تھا سورہ نمل پارہ نمبر انیس صفحہ آٹھ سو تین و مکرنا مکرن یعنی مکر کردے مکر کردنی ہم نے بھی مکر کیا مکر کرنا یہاں بھی خداِ ذل جلال کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنے والا تمہارا مولی آمد رضا خان ہے کیوں اس نے جو تصحیح کر دی ہے اس کتاب کی تو یہ کتاب گویا کہ مولی آمد رضا خان کی ہوئی یہ فتاوے دوبارہ مولی آمد رضا خان پہ لگے اب تیسری آیت کو آپ ملازہ فرمائیے تیسری آیت ہم دکھا چکے ہیں آپ کو شیخ سعیدی وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ کا ترجمہ پارہ نمبر پچیس ہے سورہ جیسیہ ہے صفحہ ایک ہزار پچاس ہے کیا کرتے ہیں ترجمہ وَگُفْتَ شَوَدْ اِمْرَوْزْ فَرَامُوشْ قُرِيمْ شُمَارَا کہا جائے گا ان سے کافروں سے کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے یہ فراموش کا لفظ صلاحةً یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھولنے کے معنے میں ہے اب آپ دیکھیں بھولنے کا لفظ یہ مولی آمد رضا خان بھی استعمال کر رہا ہے چونکہ قرون بھی تمہارا کہ جو کسی کتاب کی تصیح کر دے گویا کہ وہ اس کتاب کا لکھنے والا ہے تو مولی آمد رضا نے تحسین و تصیح کر دی شیخ سعیدی کے ترجمے کی تو یہ بھی لکھنے والا ہے کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے آئیے ساتھیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کتاب کے ان باتوں کے لکھنے کی وجہ سے مولی آمد رضا خان کن مسائل سے دوچار ہوئے یہ انوار کنزل ایمان میرے پاس موجود ہے اس کے صفحہ آٹھ سو اٹھارہ پر یہ بات لکھی ہوئے بھول جانے کے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا سوہِ عدب اور خلافِ شانِ انوہیت ہیں اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بھول جانا محال ہے بھول چوک نقصان اور کمزوری ہے وہ خدای کیا جو کمزور ہو اب دیکھو یہ دوسرا فتوہ لگایا اور آگے آئیے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے گستاخ کون اس کتاب کے صفحہ دو سو دو پر یہ بات موجود ہے وہابی تراجب میں تقدیسِ انوہیت کا خیال نہیں رکھا گیا اس لیے کہ بھول جانا یا بھولا دیا جانا یہ مغروب کے ساتھ خاص ہے یہ تیسرا فتوہ کہ تقدیسِ انوہیت کا خیال نہیں رکھا گیا اور آگے آئیے یہ نجومِ شہابیہ کو دیکھئے اس کے صفحہ انتر کا میں پہلے بھی عقص آپ کو دکھا چکا ہوں صفحہ انتر پر یہ بات موجود ہے اگر اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا جو اس کے لائق نہیں جیسے مکر وغیرہ وغیرہ اور آگے لکھا ہے بھولنا تو کافر ہو گیا یعنی جو خدا کے لیے بھول لے کا لفظ استعمال کرے وہ کافر ہو جائے گا یہ اس کے اوپر چون کے لگ بگ بریلوی زعامہ کی تقریزیں موجود ہیں میں ساتھیوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان سارے فتاوہ کا جو مرچ ہے یا لوٹنے کی جگہ ہے یا سارے فتاوہ جس پہ لگ رہے ہیں اس کو مولی آمد رزا خان کہتے ہیں کیوں وہ شیخ سادی کے ترجمہ کی تحسین و تصیح کر رہا ہے تعید کر رہا ہے تصویم کر رہا ہے اور آپ نے مولی آمد رزا خان کی بات کو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا جو کسی کی تحسین و تصیح کر دے وہ اسی کتاب کے ساتھ متفق ہوتا ہے گویا لکھنے والا شمار کیا جاتا ہے تو یہ سارے فتاوہ خدا کی توہین کرنے والا علوہیت کی توہین کرنے والا تقدیس علوہیت کا خیال نہ رکھنے والا اور جناب کافر یہ سارے فتاوہ مولی آمد رزا خان کے سر پہ جا لگے آگے آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اگلی آیت کو دیکھئے لا اکسم بہاد البلد پارہ نمبر تیس ہے سورہ بلد ہے اور صفحہ بارہ سو پنتالیس ہے اس کے ترجمے میں شیخ سادی کہتے ہیں سوگند می خورم بئین شہر کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں می خورم قسم کھاتا ہوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں رزا خانیوں آؤ تمہارے نزدیک تو یہ بہت بڑی گستاخی جا کے بنتی ہے کہ خدا کے لیے یہ کہا جائے کہ میں قسم کھاتا ہوں شیخ سادی نے ترجمہ کیا مولی آمد رزا نے تصدیق کر کے گویا تمہارے وقول یہ ترجمہ خود لکھ دیا اب آیت اس انوار کندل ایمان کو ملازہ فرمائیے اس انوار کندل ایمان کے صفحہ تین سو اٹیس پہ لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہو کے حق میں قسم کھاتا ہوں کا نازیبہ محاورہ استعمال کر دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نازیبہ محاورہ کرنا یعنی ایک بات خدا کے لیے منصوب کی جائے جو نازیبہ ہو کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے کیا اس کو ایمان کہا جائے گا کیا اس کو اسلام کہا جائے گا یقینی بات ہے وہ خدا زلجلال کی توحیل ہے تو مولی عمد رضا خان پہ یہ فتوہ کہ خدا کے لیے نازیبہ لفظ استعمال کرتا تھا یہ تم نے ہی لگا دیا آگے آئیے ملازہ فرمائیے شیخ سعادی نے آیت وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اس کے تاعت کیا ترجمہ لکھا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ شیخ سعادی یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اس کے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں حرگا میدانت خدا آرہ کارزات کردند از شما و میدانت صبر کنیدگان را کہ خدا زل جلال نے ابھی تک نہیں جانا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاگ کرنے والے ہیں تو ابھی تک نہ جانا میدانت اس کا معنی ابھی تک نہیں جانا حرگا میدانت ابھی تک نہیں جانا تو ابھی تک نہ جاننے کا لفظ یہ شیخ سعادی نے لکھا شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے جو اس کی مولی آمد رزا کان نے اس کی تصدیق کو تصویب کر دی تمہارے ندیک یہ کفر بنتا ہے تمہارے ندیک یہ ایمان نہیں بنتا تمہارے ندیک یہ بے ایمانی بنتی ہے تمہارے ندیک یہ بہت بڑی گستاخی بنتی ہے آؤ یہ میرے پاس نجوم شیابیہ اس نجوم شیابیہ کے صفحہ نو اور دس پر یہ بات موجود ہے جہاد کرنے والوں کو بھی خدا نے ابھی تک نہیں جانا اور ثابت قدم رہنے والوں کو بھی نہیں جانا تو وہ خدا بے علم ہوا یہ نہیں اپنے کفریات کو ترجمہ کے پردے میں چھپاتے ہو صرف اسی میں نہیں بلکہ آپ اس کو دیکھئے میں کہتا ہوں صرف اس کو نہیں بلکہ یہ جناب انوار کنزل ایمان میرے پاس موجود ہے اس کے صفحہ پائی سو سٹھ سٹھ کے اوپر لکھا ہوا ہے اس ترجمہ کو پڑھنے کے بعد ایک انسان اپنا عقیدہ یہ بنا لے گا اللہ تعالیٰ کے علم بھی معاذ اللہ ناکس ہے کہ اس کو ہر آن ہر بات کے علم نہیں اس کو مستقبل کے معاملات کے علم نہیں اس کو انسانوں کے ارادوں کے علم نہیں وغیرہ وغیرہ تو اب بتاؤ یہ جو ترجمہ سے سبق مل رہا ہے یہ اس ترجمہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو کیا یہ ساری کاروش ساری کارستانی مولی آمد رضا خان کی نہیں ہے اگر یہ کفر ہے اگر یہ خدا کو جاہل بنانے والی بات ہے تو مولی آمد رضا خان نے کی ہے اس لیے کہ اس نجوم شعابیہ کے صفحہ نو پہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب کو کوئی لکھ کے اگر اس کی دوسرا آدمی تحسین و تصویب کر دیتا ہے تو وہ لکھنے والا شمار ہوتا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس نے لکھا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس نے لکھا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے دونوں نے لکھا تو یہ خدای زل جلال کے علم کے منکر بھی مولی آمد رضا خان ہے اور اگر فتوہِ کفر تمہارا پچپن علماء کا ٹھیک ہے تو وہ بھی مہدی احمد رضا خان ہے آگے آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگلی آیت کو دیکھئے شیخِ سادی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وَلَا اِنِتْتَبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ سَيَقُول پارا ہے سورہِ آلِ عمران ہے اس کے اندر ترجمہ کیا کیا ہے اگر پیروی کونی جمعِ عارضو ہائے ایہارا اگر تُو نے پیروی کی ان کی آرزووں کی اگر تُو نے پیروی کی اگر پیروی کونی اگر پیروی کونی دیکھو یہاں کوئی یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ بلفرضِ بل محال یہاں کوئی یہ لفظ نہیں موجود ہے اے سننے والے قصے باشت وغیرہ ایسے الفاظ شیخِ سادی نے استعمال نہیں کیے مولی آمد رضا خان نے اس کی تحسین کر دی اس کی تصویب کر دی یہ میرے پاس مولوی فیض آمد اویشی کی کتاب ہے اس نے اس کتاب کے اندر جو فتوہ لگایا ہے اس قسم کی بات پہ وہ بھی میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں تو معلوم یہ ہو جائے گا فتوہ اویشی کا سر مولی آمد رضا خان کا جوتہ اویشی کا سر مولی آمد رضا خان کا پٹائی کرنے والا اویشی ہے اور پٹائی جس کی ہو رہی ہے یہ مولی آمد رضا خان ہے آئیے سنیے یہ لکھتا ہے اویشی صاحب لکھتا ہے اے سننے والے کسے باشد یا اس قسم کے دوسرے جملے کا اضافہ نہ کرنا نہ کرنے کی وجہ سے ترجمہ کس قدر اسمت سوز اور قرآنی مفہوم کی ادائیگی سے بعید تر ہو گیا صفحہ چھالیس پہ لکھتا ہے اور صفحہ سنتالیس پہ لکھتا ہے مذکورہ بالہ دونوں ترجموں میں تنقیص رسالت سائر ہوتی ہے جبکہ قرآن مقدس کی کسی آیت میں بھی تنقیص رسالت کا شائعبہ تک نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کسے باشد وغیرہ اے سننے والے وغیرہ کے تو پھر معلوم یہ ہو گیا اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے یہ جو اویشی صاحب نے فتوہ لگایا ہے تنقیص رسالت پیدا ہو جاتی ہے قرآن کے اندر تنقیص رسالت نہیں ہے حضور کی بیعدوی اور گستاخی جا بنتی ہے اور قرآن میں گستاخی اور بیعدوی تو نہیں ہے تو مولی آمد رضا خان نے یہ اپنے نام آواز کو سیاہ کیا اس نے بیعدوی کبھی جو اینہ وہ ارتکاب کیا اس نے توہین رسالت کبھی ارتکاب کیا اس نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کبھی احتمال کیا رضا خانیوں اگر تمہارے فتاوجات سچی ہیں اور اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو پھر بابانگ دہل کہو کہ مولی آمد رضا خان توہین رسالت کرنے والا تھا گستاخ تھا بیعدب تھا پیغمبر کا گستاخ تھا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرنے والا نہیں تھا اب آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں ملازہ فرمائیے میری بات حضرت شیخ سعیدی نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ وَاللًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ وَاللًا فَهَدَا اس ترجمے کو آپ ملازہ فرمائیں حضرت شیخ سعیدی کیا کرتے ہیں وَيَافْتَ تُرَا جَائِ گُمْكَرْدَا پَسْ رَحْنَمُود ہم نے تمہیں گم کردہ جگہ پایا تو راستہ دکھایا ہم نے تمہیں گم کردہ جگہ پایا تو راستہ دکھایا یہ پارہ تیس ہے سورہ زحا ہے اس کی صفحہ تفسیر کا بارہ سو انچاس ہے اب آپ دیکھیں بارہ سو انچاس کے اندر اس آیت کے ترجمے میں کیا کہتا ہے وَيَافْتَ تُرَا جَائِ گُمْكَرْدَا ہم نے تمہیں گم کردہ جگہ پہ پایا تو راستہ دکھایا اب آپ دیکھئے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ سعیدی نے گم کردہ جگہ کے اندر لکھا ہے پایا اب آپ رضا خانیوں سے پوچھیں کہ مولی عامد رضا خان تو اس کی تصدیق کر رہا ہے اس کی تصویب کر رہا ہے اس کو درست تصویم کر رہا ہے اب تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا رضا خانیوں مولی عامد رضا خان کے متعلق کیا خیال ہے کیوں تحسین و تصویب کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس بات پہ آ گیا کہ جناب یہ جناب جائے گم کردہ پہ ہم نے تجھے پایا اب آئیے فتوہ میں عرض کر دیتا ہوں جو فتوہ مولی عامد رضا خان کے چیلوں نے شیخ سعیدی پہ لگانے کی کوشش کی وہ فتوہ تو ان کے گھر کے اوپر بھی لگے گا قورشی نے اس کتاب کے اندر یہ بات کہی ہے گستاخ کون صفحہ ایک سو اٹھانوے پہ بھٹکا ہوا ہونا بے خبر ہونا نواقف راہ ہونا راہ بھولا ہوا ہونا یہ مقام نبوفت کی ترجمانی نہیں ہے راہ بھولا ہوا ہونا جائے گم کردہ ایک ہی چیز ہے یہ کہتا ہے کہ یہ نبوفت مقام نبوفت کی ترجمانی نہیں ہے میں کہتا ہوں ساتھیوں تمہارا مناثر تمہارا قائد تمہارا بہت بڑا بزرگ کہہ رہا ہے کہ جو نبوفت کو راہ بھولا کہے وہ نبوفت کے مقام کی ترجمانی نہیں کرنے والا جب یہ نبوفت کی ترجمانی مقام کی ترجمانی نہیں کرنے والا تو بے عدب و گستاخ ہی ہوگا نا اب یہ فتوہ مولی عامد رضا خان کے سر پہ جا لگا اور اس کو دیکھئے انوار کنزل ایمان کو دیکھئے انہوں نے صفحہ پانچ سو اکتیس کے اوپر اس آیت کے یہ ترجمہ کرنے جائے گم کردہ بغیرہ کے متعلق کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ لکھتے ہیں تمام مترجمین کرام نے ظاللن کا ترجمہ بھٹکا ہوا گم کردہ راہ وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا ہے جو سریعا غلط اور بے عدبی پردال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتص میں یہ کہنا کہ بھٹکا ہوا گم کردہ راہ ہے صاف اور سری گستاخیہ ملازہ فرمائیں جب شیخ سادی نے جائے گم کردہ رکھا یعنی راہ گم کیے ہوئے تو مولی آمد رضا نے تصدیق کر کے اس ترجمے کو تصدیق کر کے تصدیق کر کے صحیح تصدیم کر لیا اب آئیے یہ مترجمین کہتے ہیں کہ حضور کے لیے جائے گم کردہ کا ترجمہ کرنا سریع گستاخی اور بے عدبی ہے یارو مولی آمد رضا خان نہیں بچ سا رب محمد کی قسم ہے سر پہ قرآن رکھ کے میری انماتوں کا جواب دو اگر تم اپنے فتاوہ میں سچ ہو تو مولی آمد رضا خان بے ایمان جا کے بنتا ہے اگر مولی آمد رضا خان بے ایمان نہیں ہے تو تمہارے فتاوہ غلط ہے تمہیں تصریم کرنا پڑے گا ہم نے باٹ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں لینے کے باٹ اور ہیں دینے کے باٹ اور ہیں علماء دیوبند کے لیے اصول اور ہے اور بریلمیوں کے لیے اصول اور ہے اگر اصول تمام کے لیے تمہیں سمجھتے تو تم نے اگر علماء دیوانت کو بے ایمان لکھا ہے تو تمہیں اپنے اس احمد رضا وہ بھی بے عدب اور گستاخ جا کے ٹھہرے گا اب آخر میں میں رضا خانیوں کا ایک جو شاکار ترجمہ سمجھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ تو بڑا جناب بزدار ہے ہم نے لکھا ہے کہ ہم نے پایا تجھے اپنی محبت میں خود رفتا تو اپنی طرف راہ دکھائی رضا خانیوں توجہ کرنا میری طرف اگر دیانت نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے تو تمہیں ضرور اپنی اس بات کے اندر تغلیت نظر آئے گی یہ سورت یوسف کی آیت دیکھیں تیس اِنَّا لَنَ رَاحَ فِي دُعْدَانِ مُبِينَ اس کے اندر یہ جو مولی آمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے زلیخہ کے لیے کہ اسے سری خود رفتا پاتے ہیں ہم تو اسے سری خود رفتا پاتے ہیں اب دیکھو زلیخہ کو بھی خود رفتا تم نے لکھا ہے باوجدہ کبال لن فعدا میں بھی مولی آمد رضا خود رفتا ترجمہ لکھتا ہے تو خود رفتا ترجمہ معروم یہ ہو گیا یہاں زلیخہ کی جو محبت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں تھی جب تک نکاہ نہیں ہوا تو وہ ایک غلط قسم کی محبت کو بھی خود رفتا کہتے ہو اور نبوت کی جو محبت خدا کے لیے تھی اور ٹھیک قسم کیا اس کو بھی خود رفتا کہتے ہو اب دیکھو ایک لفظ کا جو غلط پہلو لکلتا ہو تمہارے اصول سے اس کو نزول کے لیے خدا کے لیے استعمال کرنا کفر اور بے دینی ہے تو تم نے جب زلیخہ والی بات جب نبوت پر پھٹ کر دی ہے میں کیسے مانوں کہ تیرا ترجمہ بہت زیادہ اچھا ہے تیرا ترجمہ بہت زیادہ عقیدہ تو احترام والا ہے نہیں تیرا یہ ترجمہ نبوت کے لیے کہ ہم تجھے اپنی محبت پہ خود رفتا پاتے ہیں یہی خود رفتا زلیخہ کے لیے یہی خود رفتا نبوت کے لیے اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہوتا تو کیوں وہاں استعمال کرتا معلوم یہ ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا اب ذرہ بنا پر تو اس کے اندر اگر تو صحیح مان بھی لے تو یہ تو تجھے ماننا بھی ہے کہ اس میں احتمال برے مانا کبھی ہے جب برے مانا کے احتمال ہے تو تو نے یہ استعمال کیوں کیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رضا خانی صرف ایک نام نہاد عاشق بننے کے درپے ہیں ورنہ حقیقت کے اندر ان کو کوئی عشق و محبت نہیں ہے وَاقُونُ قُولِ عَادَ وَاسْتَبْفِرُ اللَّهُ